میں تو یہ کہتا ہوں آج کی اس مجمعے میں اپنے تمام چلانوں سے وہ مرد ہی کیا ہے جو اپنی بی بی کو پیسوں کے لیے برخار کرے مردوں کو تو اپنی بازوں کی تھاکت سے کمانا چلی آٹا گھنٹے واتسپ پہ لگاتے ہو رات کے تن تن چار چار بجے تک فیس بک پہ بیٹھتے ہو اور اپنی عورتوں کو کرزہ ماننے کے لیے وہاں بیشتے ہو نہیں آپ خود نکلو کمانے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ محمد کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اگر اللہ کا محبوب بنے محمد کرو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جھوٹی شاہ گھر کی اندر چوئے بھوچے تڑپیں اور آپ بائی پر کنکی موبائل لے کر کے جن سو ٹیشٹ پین کر کے گھومیں ننگے نواب کیلے پہ گھر یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ بات نہیں سکھاتا اسلام یہ کہتا ہے بوجھ مت بنو بوجھ اٹھانے والے بھنو بلکہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے سے بہتر ہے کہ جو فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ تجارت کرتا ہے مارکٹ پر ٹائم دیتا ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک جوان ہے جو مسجد میں رات دن رہتا ہے رات دن رہتا ہے رات دن رہتا ہے آج کل لوگ سمجھتے بیچارہ کتنا نئے کہ رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے مسجد پڑے رہنے کے لئے نہیں ہے مسجد اللہ کی عبادت کے لئے ہے لوگوں نے مسجد کا مزاد بدل دیا دین کی تعلیمات کو بدل دیا ایک شخص رات دن مسجد میں پڑا ہے اللہ وقت پر اگر مسجد میں پڑے رہنا ہی عبادت ہو تاثرین تو اللہ کے رسول کبھی مسجد سے باہر نہیں نکل کر لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور ازان کے بعد مسجد میں ہیں نماز کے بعد کبھی حجرِ عائشہ میں ہیں کبھی تجارت کی منڈی میں ہیں کبھی جنگ کے بدر میں ہیں کبھی اہود میں ہیں کبھی خندق میں کبھی خیبر میں ہیں کبھی صلاح کرا رہے ہیں بلکہ یہاں تک دیکھا گیا صلاح کرانے میں لیٹ ہو گئے تو حضور مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں لیکن صلاح کرانے میں تاکھت نہیں کرتے یہ بھی دیستان ہے یہ پورے دیستان کی طرف لوگ کب عمل کریں گے فاروق عظم نے دیکھا کہ ایک شخص راتی مسجد پڑا رہتا ہے جوان پوچھا کہ یہ تو راتی مسجد پڑا رہتا ہے تیرا گھر کیسے چلتا ہے تیرا گھر کیسے چلتا ہے کہ میرا بھائی سب میرا بوجھ اٹھاتا ہے فاروق عظم کہتے تجھ سے بہتر وہ ہے تجھ سے بہتر وہ ہے تو بوجھ بنائے وہ بوجھ اٹھاتا ہے ہم تجارت میں لگائیں ہم اپنا ٹائم تجارت میں لگائیں آقا نے فمیہ کاسی بمبی بلبل کے حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑا کر نکلے ایک صحابی تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ مسجد چھوڑ کر کے تجارت کی طرف منڈی میں جانے آئے کوئی صحابہ نے دیکھا حضور دیکھو دیکھو اس کو اتنی جلدی منڈی میں باہتا ہے حضور فرماتے ہیں حلال کے لیے جا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج بننے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا یہ جانا بھی باتت ہے اور آقا فرماتے ہیں جب حلال کمانے میں توجہ دھیان دے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں محنت کرو حضور فرماتے ہیں جو کمانے کے لیے حلال کمائی کے لیے زندت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے حلال کمانے کے لیے زندت کی جگہ آج کل کے لڑکے چھوٹی اموٹی کاروبار نہیں کرنا چاہتا پہلے دن سے وہ بڑے کاروبار چھوٹے سے آدمی بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے ترقی ہوتی ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کانیو سناتے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کرتے تھے ہم تو پہلے یہ کرتے تھے آج ترقی ملی رہا ہے آج کل کے چھوٹے سوچتے ہیں کہ پہلے دن سے پرسی ملنا چاہتا ہے پہلے دن سے گلے پر بیٹھنا چاہیے پہلے دن سے نوٹ درنا چاہیے نہیں ہے قرآن کہتا ہے فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةَ ہر مصیبت کے بعد رہا تھے اور تحقیق بے شاک ہر مصیبت کے بعد دبل رہا تھے مصیبت تو تھا محنت آقا فرماتے ہیں زلت کی جگہ دیکھو چوری کرنا زلت ہے بھیگ مانگنا زلت ہے کسی پہ بوجھ بننا زلت ہے نکڑ پہ کوئی چیز کھڑے ہو کے بیٹھ میں زلت نہیں آقا فرماتے ہیں جو حلال کے لئے زلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو عزت اتا کرے گا اللہ اس کو عزت اتا کرے گا حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال بیچنے کے لئے خود گئے گا صدیق اکبر کپڑوں کی تجارت خود کرتے تھے حضور کے صحابہ سب کاجر تھے تجارت کرتے تھے گوز پاک کپڑوں کی تجارت کرتے تھے امام اعظم کپڑوں کی تجارت کرتے تھے یہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے اور بھیگ پہ پلنے کا تصور بعد میں آیا ہے اللہ کا ہر ولی اتنا مالدار تھا ہر ولی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی چوکھٹ سے غریب پلتے تھے وہ کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے تھے لوگوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پلتے تھے اسی لیے ولی کسی باتشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں دیکھتا باتشاہ ولی کے دروازے پہ نظر تھے فکر بدلی ہے نا یہ چھوڑو کناہوں کا معاملہ فیشن کا معاملہ اور یہ جے وہ تجارت سے جی چھوڑانے کا معاملہ نہیں حلال کا معاملہ محنت کرو آپ جانتے ہیں انبیاء کرام نہیں ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعب علیہ السلام کی بکنیاں چھتا ہے نبی کبھی چھوڑا نہیں ہوسکتا لیکن انبیاء کرام کو بکریاں اس لیے چھوڑا ہی جاتی ہیں ان سے تاں کہ بکریوں کی طبیعت میں بڑا بولا بولا ہوتا ہے نبی کو چھوڑا نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو چھوڑا ہوتا ہے لیکن باتشاہ اگر کبھی اسی حکمت کے طرح بکریاں چھوڑا لیں ایک دن چند دن تو اس سے وہ چھوڑا نہیں ہوگا ہے نا کوئی آلی نہیں اللہ اکبر اگر کبھی جھاڑو دے دیتے تو جھاڑو دینے والا نہیں ہوگا کبھی اس نے لگا دی ہے اس کا کرم ہے تو ایسے ہی انبیاء کرام سے بکریاں چھوڑا ہی جاتی ہیں اس لیے کہ بکریاں میں بولا پن ہوتا ہے کبھی کبھی وہ عید کر کے بیٹھ جاتی ہیں تو چھوڑا ہاں اسے اٹھاتا ہے چلاتا ہے اتنی ساری بکریاں ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں تو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ چھوڑا نگے بانی کرتا ہے انبیاء کرام سے بکریاں کے چھوڑا ہی جاتی ہے کہ ان بولی باری بکریاں کو سمالو تاکہ امت کو سمال سکتے کبر کر سکتے دیکھیں آپ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت حلیمہ سادیہ کی بکریاں چھوڑا ہی تھے شوق سے چھوڑا ہی تھے زوق سے چھوڑا ہی تھے کیونکہ انبیاء کرام نہیں اگر کی سنت ہے تبھی آپ بھی چھوڑا نہیں دیکھیں چند بکریوں کو لے جا کر جنگل میں لے جا کر کہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے تب پتہ چلے گا سبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اللہ وہ بردباق کی کہنے چلتا ہے زندگ کی جگہ کھڑے ہو جاؤ جاؤ کوئی ٹینکشن کی بات نہیں آپ دیکھیں عبدالعزیز دباغ اپنے وقت کے سید السوفیہ ہے دباغ کیوں کہلے پتا ہے دباغ اس لیے کہ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے امام غزالی کو غزالی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ سوت کا ان کے خاندان میں کاروبار تھا سوت سوت سمجھ سود نہیں بیادی سوت آپ اپنے ہنگے کیا کہیں دھاگا دھاگا سوت اس کا کاروبار تھا ان کا اور آپ نے سنا سرکار گرسول آدم دستگیر کا کپڑے کا کاروبار تھا آئیے آخری بات اس کرتے ہیں گفتہو تمام کر کماؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی مفہوم عدیث پیجوریوں کا مال نکال کے مارکٹ پر لگاؤ کیونکہ گربت کبھی کبھی انسان کو کفرت تکیت جس دن تم غریب ہو جاؤ گے ایمان بچانا آسان نہیں رہ گا دنیا میں منصور بن چکے ہمیں غریب بڑے خود مالدار بننا مالدار بننا یہ زبردستی کی ٹھوکم تھا کے کہ حضور بڑے غریب تھے حضور کو غریب کہنا حرام ہے علماء کی موجود کی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضور کو غریب کہنا حرام ہے اور بے عدوی کی نیت سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا تحقیر کی نیت سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا حضور غریب نہیں تھے میرے امام کہتے ہیں آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے دیرا دیرا دیو حضور نے اگر پیٹ کے پتر باندھے ہیں تو یہ حضور کی اختیاری معاملہ اختیاری معاملہ تھا حضور کا ورنہ حضور غریب نہیں تھے حضور کی لاکوں کی آمدنی تھی یہ اور بات کی کہ صبح آتی تھی آمدنی اور شام تک یہ حضور سب خیلات کرتے تھے یہ الگ بات ہے ایک بھائی کو شرام آنی چاہیے وہ جھوٹی شان لے کر کے پوری دنیا میں پھلتا ہے اور اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام جو اپنے گھرگانوں کے موں میں حلال کا لکمہ ڈالے ہیں ایک لکمہ سے حلال کا لکمہ ڈالنے سے مرادی نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں یعنی کما کر کے دے کہ حلال لکمہ ایک اس کے گھر کا کوئی فرد کھائے وہ ایک لکمے کی برکت سے اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے آقا فرماتے ہیں جب تم حلال کمانے میں پسینہ نکلتا ہے پسینہ تو پسینے کا ہر طرح تمہارے گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے حلال کمانے محنت کرو اور اللہ نے دینے کا بات کرو اللہ نے دینے کا تم نکلو محنت کرو اللہ نے محنت میں بات کرو